بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسلمانوں کو شہادت امام حسین علیہ السلام تسلیت ارز کرتا ہوں دوستان عزیز جیسے امیر المومنین شہید ہوئے اس کی خبر شام پہنچی تو شام کے لوگوں نے کہا کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے اس کو کہتے ہیں بنومیہ کا پروپیگنڈا جب امیر مختار نے قاتلان حسین کا انتقام لینا چاہا تو مختار کے بارے میں کہا گیا کہ مختار نے نبوت کی ادعا کی ہے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کو کہتے ہیں بنومیہ بنوزبیر کا پروپیگنڈا جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں جنگ کے لیے لڑنے لگے شام میں پروپیگنڈا شروع ہوا کہ یزید کا باغی یزید کے ساتھ لڑنے جا رہا ہے جب حسین کا لٹا ہوا کافلہ شام کے بازار میں داخل ہوا تو لوگ ان کو پتر مارنے لگے اور آوازیں دے رہے تھے کہ یہ باغی کا کافلہ ہے اس کو کہتے ہیں بنومیہ کا پروپیگنڈا آج کل اسی بنومیہ مارڈن بنومیہ یعنی امریکہ اور اس کے ہواریوں کا جو پروپیگنڈا ہے وہ شام غریبان کے خلاف چل رہا ہے شام غریبان سال کا سب سے سخترین دن اور سال کی سب سے سخترین شام اور رات ہے جس میں رسول اللہ کے گھر کو تاراج کیا گیا ان کے خیموں کو جلایا گیا ان کے مستورات کو اور بچوں کو کھوڑے مارے گئے ان کو زد و قوب کیا گیا امام سجاد علیہ السلام پر ظلم کیا گیا اس کے لئے آج لوگ روئیں گے آج رات لوگ روئیں گے فریاد کریں گے ان کی مظلومیت پر روئیں گے اگر آپ لوگ واقعی بنومیہ کے پروپیگنڈا کے شکار نہیں ہے آپ لوگ واقعی رسول اللہ کے کلمہ گوہ ہیں پڑھنے والے ہیں تو آج ہم دل سے آپ سب اہل سنت بائیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنے قریب ترین امام بارگاہ میں شام غریبان کے مجلس میں شرکت کریں آپ پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو آپ علی رسول کو گالیا نہ دیں آپ جائیں ہم اپنے دل سے آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آج رات جہاں بھی شام غریبان کی مجلس ہو آپ لوگ وہاں پر چلے جائیں وہاں پر آپ لوگ شرکت کریں آپ ادھر آئیں گے آپ ہمارے حسین کی عزت کریں گے آپ ہمارے اہل بیعت کی عزت کریں گے آپ کے قدم ہاں اپنی سینے پر رکھیں گے آپ کے قدم ہاں اپنے پیشانی پر رکھیں گے آپ کے ہم عزت کریں گے آپ شام غریبان کو گالی نہ دیں یہ بہت سخت رات ہے امام حسین علیہ السلام کے خاندان پر جتنے مصیبتیں آئیں آئیں آج رات علامہ سے سنیں شام غریبان میں کہ کیا ہوا شیعتین کے پروپیگنڈے نہ سنیں آل رسول کو گالیا نہ دیں آل رسول کو جو لوگ پرسا دیتے ہیں ان کے لئے جو روتے ہیں ان کو بھی گالیا نہ دیں اپنی قیامت خراب نہ کریں کسی کی دنیا کیلئے شیطان بزرگ کی دنیا کیلئے وہابیت کی دنیا کیلئے اپنی آخرت خراب نہ کریں اہل سنت اہل سنت ہے ہی امام حسین کے ماننے والے آپ لوگ یزید کو نہیں مانتے ہمیں پتہ ہے آپ لوگ پروپیگنڈے میں آئی ہوئے ہیں آئیں ہمارے ساتھ آج پوری محرم میں نہیں آج شام غریبان میں ہمارے ساتھ شرکت کریں جو پروپیگنڈہ ہو رہا ہے اس پروپیگنڈے کی حقیقت جانے آپ کے قریب جو بھی حسین یا ہو امام بارگا ہو آپ ادھر چلے جائیں آپ ادھر دیکھیں کہ شیعہ آپ سے کس طرح استقبال کرتے ہیں اور وہاں شام غریبان میں کیا ہوتا ہے صرف اور صرف اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَا لِعِ رَاجِعُونَ اور پھر رونا حسین کے خاندان کیلئے رونا حسین کے خاندان کیلئے رسول اللہ کے خاندان کی مظلمیت پر رونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ لانت کرے بن اومیہ پر اور بن اومیہ کے ماننے والوں پر کہ جن کو گالی کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا جن کو پروپیگنڈے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا جن کو دشمنی محمد والے محمد کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا آئیں آپ لوگ اہلِ بیت کی دشمنی نہ کریں آپ دوست ہیں پیغمبر کے آپ پیغمبر کے ماننے والے ہیں آئیں پیغمبر کے غم میں آپ لوگ شریک ہو جائیں یہ جو شادیاں کرتے ہیں یہ جو شادی کی ترغیب دیتے ہیں خوشوں کی ترغیب دیتے ہیں محرم ہیں جب ان کے اپنے مارے جائیں گروں میں جنازے آ جائیں اس وقت بھی یہ لوگ شادیاں کریں ان کو تو شرم ہی نہیں آتی ان کے ساتھ ہمارا کام ہی نہیں ہے اہل سنت والجماعت اگر آپ واقعی ہیں پیغمبر کے سنت پر عمل کرنے والے ہیں تو حسین پر رونا سنت ہے آئیں آج ہمارے ساتھ شام غریبہ میں شرکت کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ